بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 6 چپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تارت زمین کے بارے میں آج اس کا ٹاپیک ہے چینج ان دے لیند آف ڈیز اینڈ نائٹ رات اور دن میں تبدیلی لمبائی کے لحاظ سے اس ٹاپیک میں ہم یہ پڑھیں گے تارت ایکزیز سٹیلڈ ایڈ دے انگل آف سکٹی سکس این اہاف زمین جو ہے وہ جھکی ہوتی ہے سڑھ 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 کے انگل پر یہ وجہ بنتی ہے یہ جھکاو وجہ بنتا ہے دن اور رات کی لمبائی کے تارتیلڈ جو ہوتی ہے وہ حصہ جو سورج کی جانب ہوتا ہے یا سورج کی طرف ہوتا ہے زمین کا وہاں دن جو ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ زمین کا حصہ جو سورج سے دور ہوتا ہے وہاں کی دن جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں جو ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دن اور رات کی لمبائی کس طرح ہوتی ہے دن اور رات کی لمبائی زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر وہ جھکاؤ سورج کی طرف ہو تو اس کی وجہ سے دن جو ہوتے ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتے ہیں اور زمین کا وہ حصہ جو سورج سے دور ہوتا ہے اوے ہوتا ہے وہاں دن جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا ریولوشن یہ آرت کا مومنٹ ہے دوسری مومنٹ ہم نے دو مومنٹ پڑھی تھی آرت کی ایک روٹیشن اور ایک تھی ریولوشن آج جو ہے ریولوشن کے بارے میں پڑھیں گے The moment of art in its orbit around the sun is called revolution سورج کے گیرد زمین کا اپنے مدار میں چکر لگانا ریولوشن کلاتا ہے جیسے اس ڈائیگرام میں دیکھیں ہم نے پہلے روٹیشن پڑھاتا ہے روٹیشن کیسے کہتے تھے کہ زمین کا اپنے گیرد چکر لگانا یہ روٹیشن تھا اب ہے ریولوشن تو ریولوشن سے مراد ہے زمین کا سورج کے گیرد چکر لگانا اپنے مدار میں سورج کے گیرد چکر لگانے کو ریولوشن کہتے ہیں This moment is anti-clockwise یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ گھڑی کی حرکت سے مخالف ہوتی ہے The earth moves at 1,7,000 km per hour and completes a revolution in 365 days and 6 hours آرت کی جو یہ حرکت ہوتی ہے وہ 1,7,000 km کی رفتار سے ایک گھنٹے میں حرکت کرتی ہے اور ایک مکمل چکر لگانے کے لئے اسے سورج کے گیرد 365 دن اور 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں یعنی ایک سال لگتا ہے زمین کو سورج کے گیرد اپنے مدار میں چکر لگانے کے لئے 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں اور اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 1,7,000 km پر گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہے This moment caused the change in the season on the earth یہ حرکت وجہ بنتی ہے زمین پر موسم کی تبدیلی کی وجہ ایکویٹر is an imaginary line which divides the earth into two hemisphere ایکویٹر ایک خیالی لائن ہوتی ہے جو سطح زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے یہ برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے جسے hemisphere کہتا ہے ایک نارتھ ہمیسفیر ہوتا ہے اور ایک صدرن hemisphere ہوتا ہے نارتھرن hemisphere اور صدرن hemisphere کے درمیان میں جو لائن ہوتی ہے اس کو ایکویٹر کہتے ہیں ایکویٹر کی ہم اس طرح definition کر سکتے ہیں کہ وہ لائن جو سطح زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرے اسے ایکویٹر کہتے ہیں ایک حصہ جو ہوتا ہے صدرن hemisphere ہوتا ہے اور ایک نظرن یا نارتھرن hemisphere ہوتا ہے ریولوشن میں ہم نے یہ پڑا کہ زمین جو ہے وہ اپنے مدار میں سورج کے گھر چکر لگاتی ہے اسے ریولوشن کہتے ہیں اس کی جو حرکت ہوتی ہے گھڑی کی حرکت سے مخالف ہوتی ہے انٹی کلاک وائس ہوتی ہے یہ جو ہے اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں لگاتی ہے اور اس کی جو رفتار ہوتی ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر پر ہور کے حساب سے ہوتی ہے یہ مومنٹ جو ہے سیزن موسم کی تبدیلی کی وجہ بنتا ہے زمین پر اور اس میں ایکویٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایکویٹر وہ لائن جو سطح زمین کو تو برابر حصوں میں تقسیم کرے ایک نارتھرن hemisphere میں اور ایک صدرن hemisphere میں تقسیم کرے اسے ایکویٹر کہتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا انشاءال اگلے ٹاپک میں سیزنیل واریشن انشاءال اگلے ٹاپک میں پڑیں گے موسیقی موسیقی